اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمہ نجم شبیر آپ کی حضبت میں حاضر ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فیڈم پیپل نیٹ ورک سے آلکورٹ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحالے وہ دن با دن ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے کچھ دن پہلے جو حکومت تھے جو اس وقت موجود تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو موہائیدے ہیں سعودی عرب کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اور روس کے ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دن با دن بہتری کی طرف آئے گا لیکن آپ پاکستان کے پاس صرف دو یہ اپشن بچے ہیں جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے ایک جہاں تو آئی ایم ایف کے مطالبات پورے کیا جائیں نہیں تو ملک دوسرہ اپشن کے ڈیفارٹ کر جائے اور ملک اگر ڈیفارٹ کرتا ہے تو اس سے کیا نقصانہ دوتے ہیں کہ جیسے کہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ملک ڈیفارٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جو دھرامداد ہے اور برامداد ہے وہ ساری جو پروڈکس ہوتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً صبح ساتھ بارے سے عوام کھڑی ہوئی ہے اور یہ وہ عوام ہے کہ یہ جو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہ آٹا لینے آئے ہوئے اور یہ آٹا بلکل فری نہیں مل رہا ان کو پیسوں کے ساتھ مل رہا ہے اور اس کے باوجود بھی جو ملک میں جو آٹے کی صورتحال ہے وہ یہ یہ جو عوام کھڑی ہوئی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے کڑے ہوئے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے کیا نظر آتی ہے دیکھ سکتے ہیں بھا سلام یہ کی صورتحال ہے اٹھے تھا کی ریڈ دے رہے نے کی لگ دا پیا تو ہمارے چھے سور پیا توڑا دیں دیں تلین چلے کی تا باہر آلے ہیں دہیا دے جن کو پیسے لیں دیں کنی دیر ہوگی کھڑیا ہے یہاں 8 وزدیا ہیاں دکان تو نہیں آٹا مل دا پیا یہاں پیسے ریڈ تھے تو مل دا نہیں چودہاں سو دے رہے ہیں کسو سو دے رہے ہیں کسو سو دے رہے ہیں کسو دے رہے ہیں یہ تقریباً پونے اٹھو جیتے کھلوتے ہیں ام آجی حکومت ہے آجی تو اسی اتمنان ہو ایسا حکومت ہے میں تمہیں نہیں نہیں ایسا حکومت ہے چاکے تو لی جیل ہوئے ہیں کی کہنا کی چاندے ہو یہ سیر لائے جائے ہوئے سیر لائے جائے ہوئے چیڑے کندہ دینا شباہ جیرے میں نے چھے مینے دیو تو میں مولکنوں پیراندے کھڑا کار دیں گے انہوں ایک میر بانی جا سیر لائے جائے اسلام علیکم سر کیا لے اللہ نے شکر کنی دیر ہوگی ہے سر صبح دے کھڑے جائے ساڑھے ساتھ بہے دے احلاتنے ملک دے لہٰذا ہے کہ تو زلالتی ہے اور کچھ نہیں ہے گا کی کہنا کی چاہو گے ان کی تو انہوں آپ فیوچر چھے مستقبل کی نظر آ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے الیکشن ہوں دوبارہ سے پھیر یہ کوئی چینجنگ آئے فرض کیتا ہے اگر الیکشن ہو جاندے نے کیا احلات ٹھیک ہو جاندے کوشش ہی ہے پاکستان کو دیکھو نا صاف پیسے مجھوڑ نہیں ہے مثال جو طور پیٹرول بھی باروں آ رہے ہیں گیس بھی باروں آ رہی ہے تو پیسے نہیں ہونے ہیں ایک چیزیں کس طرح آ رہی ہے سر غریب آدمی تھی بوجھ پا رہے ہیں بکایا اور کی کر سکنے ہیں لینا چی کام کر دیو یعنی کہ چھٹی کر کے صرف آٹا لینا سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں اس سے بڑی دکھوالی بات کیا ہوگی کہ ایک بندہ جو دہاری دہارے وہ دہاری میں اپنی کاٹ گئے صرف دس کلو کا آٹا لینے کے لیے یہاں پہ گھڑا ہوا ہے اب خود اندازہ لگایا اس سوالے سے یہ کہنا چاہو گیا سوالے کہنا کیا ہے یہ بجبوری آتے ہیں لینے سارے آٹا صبح کہ میں تکریباً پاؤنے کے نہ ہوں گے اور کیا تکلیف ہی آنا اب دیکھیں بزرگ لوگ بھی کھڑے میں الفاظ دیئے کہ کیا کہنا ہے یہ کیا بات ہے عوام کو آٹا نہیں ملتے ست بجے آتے اور دس بجے پھر اب سر لوگ آتے پھر کارٹ دیتے پھر آگے گیرہ بجے ہو جاتے پھر بھی یہ لینے ہوتا ہے یہ کیوں اتنا منگئی ہے اتنا مسئلی ہے عوام کو تنگ کرنے ہمارا تقریباً چار گھنٹے ہوگی چار گھنٹے ناظرین بار بار یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ الفاظ نہیں ہیں یہاں پہ کچھ کہنے کو کہ صرف دس کلو کا یہ جو نا پھیل ہے آٹے گا وہ لینے کے لیے صبح تقریباً کچھ سات بجے سے کھڑے میں کوئی چھے بجے سے کھڑے میں صرف دس کلو کا آٹا لینے کے لیے کی کہنا چاہو گے ملکی صورتحال بہت برا ہے بہت برا ہے بہت برا ہے ہم کہتا ہے عمران خان کوٹ دے دے سارے ہو بس یہ ملکزات کریں السلام علیکم سر بے بائیس اور پیت مانکندم جیڑی کسان گورنمنٹ نے خریدی گئی سی اون جیڑی چھاڑے چھے سو تو ملتی پہیں ایدھے چکیڑ نے کریپشن کی تھی ہیں سارے عام پبلکنوں پتا ہے اگر ایتھوں جیڑا توڑا جیڑا نہیں پیا ملتا مہترکے ساڑھے چھے سو تو تھی وطہت باریانسو پہ میں ہوگا چوتانسو پہ ویکدہ وطہ تکاندار کھاڈ کے پیتھو ہے اے ایدھے اٹھالی تو بھی بیٹھو ہیں ایک ایڈے کیجے دے پیٹھكان دے چو ضرق دے پیٹھے بدے چاہوں دیدیں گریب آرتان تغریب مرد جیڑی نم ترکوٹ کھلوٹے انے جنب دے لوگ یہ توم کھڑیاً میں نے اپنے لئے نہیں آیا میں نے ایک بچے لیاں میں نے ادماشا ہو کے این ایک کسوع موسیقی موسیقی